الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِلًا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلیك وَأَصْحَابِكَ يا سیدی يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامعین ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دیوبندی مماتی ان کے شیخ الحدیث ان کے مفتی شریف الرحمن سے مناظرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ موصوف ہمیں بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جس پلڑے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پلڑے میں سوائے جھوٹ گستاخی بد زبانی بد کلامی کے سوا کچھ نہیں ہے ان لوگوں نے ہمیں تو گالیاں دینی ہی دینی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ کا حیاء نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا حیاء نہیں کیا اولیاء کاملین کی بارگاہ کا حیاء نہیں کیا تو ہم لوگوں کا کیا حیاء کریں گے تو یہ موصوف تو اپنی ہی کی ہوئی باتوں میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ شرق سے لے کر غرب تک اگر ساری دیوبندیت اور وہابیت اس کو بچانے کے لئے کھڑی ہو جائے اور اس کو حاصرہ کریں بابا اٹھ چل یہ جواب دے یہ جواب دے یہ جواب دے تو مجھے قسم ہے پروردگار کی جن جھوٹوں پر میں نے اسے پکڑا ہے اس سے نکلنے کا اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یہ مانے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے الزام لگایا تھا یا پھر مجھے غلط فہمی ہوئی تھی بجز اس کے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کیوں اس لئے کہ اس نے کہا بریلوی نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں ہم نے کہا وہ کافر ہے جو حضور کی بشریت کا منکر ہے اس نے کہا بریلوی نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد کے منکر ہیں ہم نے پکڑ کی ثبوت مانگا جواب نہیں دیا اور نہ یہ دے سکتا ہے اس نے کہا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے ہم نے مطالبہ کیا حوالے کا حوالہ دیتا تو ہم کڑکا نکالتے ہیں یہ اب تک حوالہ ہی نہیں دے سکا چلیے حضرت علامہ شفیو کاروی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھئے آپ کو وہاں پر صاف لکھا مل جائے گا اس شیر کا اس بات کا انہوں نے رد کیا ہے آپ نے کہا جی ان کا عقیدہ حلول کا ہے میں نے دلیل مانگی کوئی دلیل نہیں آئی بارال میں نے اس کا جواب دے دیا ہمارا حلول کا عقیدہ نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام عرش پر خدا تھے اور زمین پر وہی خدا مصطفیٰ بن گیا ہے وہ جو مصطوی عرشتہ خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر تو ہم نے اس کا جواب دے دیا الحمدللہ اور میں نے امام اہل سنت شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ویڈیو کلپ بھی پیش کر دیا آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک شیر پتہ نہیں کہاں سے لے کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے ہم استغفار کرتے ہیں اس شیر سے برات کا اظہار کرتے ہیں شیر کیا ہے وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر توبہ توبہ یہ شیر کہے ہیں ہمارا اس شیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس شیر کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف میر بانی کر کے تقریر نہ کی جائے اب جو میری بات سننے کے بعد ہمارے خلاف اس شیر کو موضوع بنا کر تقریر کرے گا قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا ہم نبی کریم علیہ السلام کو نور مانتے ہیں لیکن نور مخلوق مانتے ہیں فتاوہ تاج شریعہ اٹھا کر دیکھئے اس میں انہوں نے اس شیر کا رد فرمایا ہے تو ہم اس کا دفاع نہیں کرتے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم اعلانیں براعت کرتے ہیں ویسے بھی یہ ہمارے بریلوی علماء کا یہ شیر نہیں ہے تو یہ تو مختصر میں نے ابھی بات سنائی ہے جن باتوں پر میں نے اس کی پکڑ کی ہے اور یہ نکل نہیں سکتا انشاءاللہ اس سے اب یہ کیونکہ موصوف تو اپنے ہی باتوں کے اندر ایسے پھنسے ہیں کہ نکلنے کے قابل رہے ہی نہیں ہیں اور انشاءاللہ نکل بھی نہیں سکیں گے اب میری ہے باری مفتی صاحب تکڑے ہو جائیں اور اپنی ساری ضروریت کو ملا کر اپنے پاس بٹھا لیں وہ آپ کے کان بھریں آپ کو مشورے دیں آپ کو جواب دینے کا طریقہ ڈھنگ گفتگو کا کیونکہ کچھ صلیقہ آپ کو سکھائیں آپ اپنی ساری ضروریت کو اپنے پاس سے جمع کر لیں کیونکہ آپ کی ضروریت ہوگی نا کافی ساری تو اب آئیے اب ہے باری میری میں آپ کے سامنے اب آپ لوگوں کے جو اقائد و نظریاتیں پیش کرتا ہوں اور آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان اقائد کو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں سب سے پہلے یہ میرے سامنے کتاب ہے فتاوہ رشیدیہ فتاوہ رشیدیہ کے اندر آپ کے بزرگ جن کا نام ہے رشید احمد گنگوہی یہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے بارے میں کہتے ہیں صفحہ نمبر دو سو اکتالیس ہے فتاوہ رشیدیہ کا کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ پوری ضروریت وحبیہ اکٹھی کر لو اور ہمیں یہ فرمان اعلي شان حضور کا ثابت کر دو حضور کا یہ فرمان وہ ثابت کر دو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مجھ کو بھائی کہو آقا علیہ السلام نے یہ آرڈر دیا ہو امت کو کہ مجھے بھائی کہو یہ آپ دکھائیں وگر نہ مانیں کہ اس شخص نے نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر جان بوجھ کا جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ تو تعرف کے لئے حوالہ پیش کی ہے کہ آپ کے مولوی جب جھوٹ بولتے ہیں تو رسول اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑ دے وہاں بھی جھوٹ باندھ کر فٹ کر دیتے ہیں وگرنا آپ ثابت کریں یہ کون سی حدیث ہے کہاں لکھا ہوا ہے اب آئیے بنیادی چیز کی طرف آتے ہیں فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر دو سو انیس پر تقویت الایمان کے حوالے سے سوال ہوا ہے تو آپ کے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب تقویت الایمان کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اور کتاب تقویت الایمان نہائیت امدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لا جواب ہے استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیثیں ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا این اسلام ہے اور موجب عجر کا ہے تقویت الایمان شاہ اسماعیل دیلوی کی تو یہ مفتی شریف الرحمن صاحب یہ آپ کے مذہب میں این اسلام ہے اس کا رکھنا بھی این اسلام اس کا پڑھنا بھی این اسلام اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی این اسلام ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے آپ کے ہاں یہ کتاب اب آئیے اس کتاب میں سے دو چار عبارتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ میدان میں اتریئے اور اس کا جواب دیجئے پہلی بات تقویت الایمان میں صفحہ نمبر پچیس پر لکھا ہے یہ کراچی کے چھپیوے نور محمد خطب خانہ جو ہے نا وہاں کی صفحہ نمبر پچیس پر لکھا ہوا ہے کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے سو بندگی کرو میری یہ انہوں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ گڑھ بڑھ کی ہے آیت کریمہ تھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَي أَنَّهُ لَا إِلَاہَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے اب مولوی صاحب یہ الہ کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی ماننے کے لائق ہی نہیں یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے یہ تو آپ لوگ قرآن پر زیادتی کر رہے اور پھر یہ عقیدہ دینا کہ اللہ کے سوا کسی کو ماننے ہی نہیں یہ خود گفری عقیدہ ہے تو یہ آپ کی تقویت لیمان میں لکھا ہے کہ اللہ کو مانو اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو صفحہ نمبر ستائیس پہ آ جائیں کہتے ہیں کہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے پھر ان سے کول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانیو اور کسی کو میرے سوا نہ مانیو یہ تقویت لیمان صفحہ ستائیس بھی بتا رہا ہے کہ صرف اللہ کو مانو اور اس کے سوا کسی کو نہ مانو حالانکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے صفحہ نمبر اٹھائیس پر بھی لکھا ہے فا فے یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اللہ کے سوا کسی کو نہ مان یہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان یہ تو عقیدہ کفریہ ہے تو یہ کفر آپ کی تقویت لیمان میں لکھا ہوا ہے اب آئیے اسی تقویت علیمان کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر پچیس پر ہی اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زلیل ہے ہر مخلوق ملوی صاحب ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے تو ہر مخلوق میں انبیاء آئے کے نہ آئے اگر آپ استثناء کریں گے تو دلیل کیا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی تو آپ مجھے بتائیں اللہ کی مخلوق کتنی ہے تو سب سے بڑی عظیم المرتبت مخلوق کون ہے وہ تو نبی ہے نا تو یہ نبیوں ولیوں اور عام انسانوں سب کو پوری کائنات کی مخلوقات کو سب کو ایک جگہ ایک پیرائے میں لاکر کہتا ہے کہ اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زلیل ہے اچھا اس کے حاشی پر لکھا ہوا ہے اب یہ جو دعویٰ کی ہے کہ ہر مخلوق زلیل ہے اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں یہ حاشی پر آجائیں کہتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَزِلَّ عبدالترجمہ بینی کا سن لیجئے یعنی بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت زلیل تھے پہلے یہ بات لکھی تقویت الیمان کے اندر کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے پھر دلیل پیش کی کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اور حضور کے صحابہ کی حالت کو بیان کیا ہے وَالَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَزِلَّ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت زلیل تھے تو یہ آپ کا ترجمہ اور آپ کی یہ عبارت کفریہ ہے نبی کریم علیہ السلام کو اور صحابہ کو زلیل کہنا اب بتاؤ جن کی مدد اللہ فرشتے بھیج کے کروا رہا ہے کیا وہ زلیل ہیں اِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا جن کی مدد اللہ کرے فرشتوں کو بھیج کر جن کی مدد اللہ کروائے آپ نے ان اللہ کے پیاروں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ دیا کہ وہ بھی معاذ اللہ زلیل ہیں تو یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے اسی طرح آئیے جی اسی تقویت علیمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل اور محمد کے برابر پیدا کار ڈالے یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کار ڈالے تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ اگر اللہ چاہے تو مفتی شریف الرحمان کے کروڑوں باپ ہوں اگر اللہ چاہے تو اس کی والدہ کے کروڑوں شوہر ہوں آپ یہ کیوں نہیں کہتے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اکابرین دیو بند کے اگر اللہ چاہے تو سو سو بھی پیو ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کی ماں کی سو سو جگہ شادی ہو ایک ہی ٹائم میں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا آپ یہ باتیں کیوں نہیں کہتے کیا آپ اس انداز میں اللہ کی قدرت کو بیان نہیں کر سکتے کیا اس وقت ان اللہ علا کل شہین قدیر والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہو جاتی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کر کر ان آیات سے استدلال کرتے ہو بھئی اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے وہ قادر ہے یہ بات تم کرتے ہو تو بتاؤ پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا اللہ اس پر قادر نہیں وہ قادر ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن اتنا بتاؤ جب میں ٹھوکو لگا رہا ہوں تمہارے بڑوں کو تو شریف الرحمن تو بتا تجھے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی اگر میں کہہ دوں کہ اکابرین دیو بند اگر اپنے ایک باپ کی بجائے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ کے بھی ہوتے تو کوئی فرق نہ پڑتا اللہ چاہے تو ایسا بھی کر دے قدرت بیان کر رہا ہوں تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی اگر تمہیں یوں قدرت بیان کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے اس کی قدرتیں سبحان اللہ لیکن تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ایسی باتیں کرتے پھر ہو اور پھر یہ بتاؤ جب اللہ تعالی قرآن میں یہ وعدہ فرما چکا اب بتاؤ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ کروڑوں محمد کا پیدا ہونا ممکن ہے اگر تم یہ کہتے ہو کروڑوں نبی اور بننا اگر ممکن ہے تو بتاؤ اور کفر کس چیز کا نام ہے کیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا امکان ہے جب امکان مانیں گے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے اگر آپ یہ امکان مانیں گے تو آیت ختم نبوت پر آپ کا ایمان اٹھ گیا جب آیت ختم نبوت پر آپ کا ایمان اٹھ گیا تو آپ بتائیں آپ نے کیسے ختم نبوت کو منا بھئی ختم نبوت کا لازمہ مطلب یہ ہے کہ بہر صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ نے آپ کو بنایا پیدا فرمایا نبوت عطا فرمائی اور پھر ساتھی اللہ نے فرمایا وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جب آپ کہیں کہ حضور کے بعد کسی اور کا نبی بن جانا ممکن ہے تو یہ کلمہ کفر ہے اس لیے کہ حضور کے بعد نبوت کے سلسلے کو جاری ہونا ممکن جاننا یہ قرآن کا خلاف ہے اور قرآن کا خلاف جو ہے یہ کفر ہے آپ کی اسی تقویت علیمان کی ایک اور عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں صفحہ نمبر تریپن پر لکھتے ہیں سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں مولوی صاحب یہ اس وقت میری انگلی کے ساتھ ایک ذرہ لگا ہوا ہے شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو کیا سارے نبی اس ذرے سے کم ہے اگر سارے نبی اس ذرے سے کم ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر بتاؤ اللہ نے کس کے بارے میں کہا ہے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اللہ نے کن کے بارے میں کہا ہے وَجِيْهَا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اگر نبیوں کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرے سے بھی کم ہے تو اللہ نے کن کے بارے میں کہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسُوِلَا تو یہ آپ لوگوں کا کفر ہے انبیاء کو ایک ذرہ ناچی سے کم بتانا کفر ہے اسی طرح آپ کی تقویت الیمان جو آپ کا این اسلام ہے رکھنا بھی پڑھنا بھی عمل کرنا بھی اور موجب عجر کا ہے صفحہ نمبر پچپن پر لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ بھی کلم کفر ہے نیچے لکھا ہے اور یہ تو قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا انکار ہونے لگے اب کہتا ہے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر یہ بھی کلم کفر ہے یہ کہنا کہ رسول کو کیا خبر اسی کے صفحہ نمبر چھپن پر لکھا ہوا ہے یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کیسی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسی کو چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء امام اور امامزاد پیر اور شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی لو جی انہوں نے کہا کہ انسان سب آپس میں بھائی ہیں یہ بات بھی غلط مومن آپس میں بھائی ہیں سب انسان بھائی نہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی یہ بات بھی غلط ہے بڑا بزرگ بڑا بھائی ہوتا ہے تمہارے ہبر adapt تمہارے بڑا بھائی ہیں تمہارے دادا تمہارے بڑے بھائی ہیں تمہارے پردада نانا یہ سارے کیا تمہارے بڑے بھائی ہیں جب ان کو تم بڑا بھائی نہیں کہتے تو نبی کریم علیہ السلام کو دیگر انبیاء کو تم کسموں سے اپنا بڑا بھائی کہہ رہے ہو پھر آگے ستم بالائے ستم یہ کہ آگے کہا ہے کہ سو اس کی بڑے بھائی کیسی تعظیم کیجئے اور آگے لکھا کہ نبی ہو ولی ہو شہید ہو امام ہو امام ذات دے ہو پیر ہو جتنے اللہ کے مقربند ہیں سب ہمارے بڑے بھائی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کو اور باقی نبیوں کو بڑے بھائی کہا اور کہا کہ سو اس کی بڑے بھائی کیسی تعظیم کیجئے تو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کو اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کے برابر بتانا یہ کلمہ کفر نہیں تو اور کس بلا کا نام ہے یہ مجھے بتاؤ نہ ذرا اسی طرح اس کتاب کے صفحہ نمبر ستاون پر لکھا ہے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو یہ تقویت الایمان کے چیدہ چیدہ چاند کفریات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تو مفتی صاحب اب میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر کیسے جرد ہوتی ان باتوں کا جواب دینے کی اب آئیے یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نام ہے حفظ الایمان آپ دیکھ سکتے ہیں حفظ الایمان کے صفحہ نمبر تیرہ پر لکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیادہ صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب اب یہ دیکھنے اگر حضور کے پاس بعض علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص حضور کا کیا خاصہ ہے کیوں کہتا ہے کہ اس میں حضور کا کوئی خاصہ نہیں کیا خاصہ ہے حضور کا بتاؤ نہ کہتا ہے کہتا ہے کیوں کہ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاغل جمعی ہیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے یعنی کہ جو علم غیب بعض حضور کے پاس ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے بھئی ایسا علم غیب جیسا حضور کے پاس ہے وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے پاغلوں کے پاس بھی ہے چپائیوں کے پاس بھی ہے سب کے پاس ایسا غیب ہے جیسا حضور علیہ السلام کے پاس ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے علم اقدس کی توہین کی گئی ہے آپ علیہ السلام کی علم شریف کو جانوروں پاغلوں چپائیوں کے ساتھ ملا کر